بسم اللہ الرحمن الرحیم افراد زخمی جنہیں ایڈی ایمبلنس کے ذریعے بی ایم سی ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے کوئٹا مشرقی بائی پاس پر دو گروپوں میں فائرنگ گزشتہ روز مشرقی بائی پاس میں زمین کے تنازم تصادم پر چار افراد کو گرفتار کر لیا ایف آئی آر درش کر دی گئی ایسے جو خالق شہید بلچستان میں اس سال پچیس سو کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر ہوگی جام کمال ہیرلینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ چارگی میں مغربی بازار میں لیویز نے کاربائی کرتے ہوئے ستائیس غیر ملکی مغوی بازیاب کر لیے لیویز ذرائع کے مطابق بلچستان کے زلہ چارگی کی تحصیل نوکنجی کے علاقے مغربی بازار میں واقعہ ایک گھر سے ستائیس غیر ملکی مغوی بازیاب ہو گئے جبکہ نامعلوم افراد کی گھر پر فائنگ سے ایک آواکار بھی حلاق ہو گیا لیویز کے مطابق بازیاب تمام افراد کا تعلق افغانستان اور ازباکستان سے ہے جو غیر قانونی سفر کر رہے تھے اور پنتالیس دنوں سے ایک ہی گھر میں قید تھے غیر ملکی باشندوں کو حراست میں لے کر مزید تحقیقات کی جارہی ہے بازیاب ہونے والے افغان باشندوں نے بتایا کہ ہمیں نامعلوم افراد نے اسلحے کے زور پر ایک گھر میں قید کر رکھا تھا تاہم گزشتہ شب چند مزید نامعلوم افراد جدید اسلحے سمیت گھر میں داخل ہوئے اور اغواکاروں پر فائرنگ شروع کر دی جبکہ نتیجے میں ایک اغواکار حلاق جبکہ دیگر اغواکاروں کو نامعلوم افراد اپنے ساتھ لے گئے سریاب روڈ خلجی کالونی میں گیس لیکش کے باعث دھماکہ پانچ افراد زخمی جنہیں ای دی ایمبلنس کے ذریعے بی ایم سی ہسپتال منتقل کر دیا گیا کوئٹہ مشرقی بائی پاس پر دو گروپوں میں فائرنگ فائرنگ سے دونوں گروپوں کا ایک شرکس جام بھک دوسرا زخمی مطول براہت علی کے ورسہ کا سیول اسپتال کے باہر مئیت رکھ کے احتجاج پولیس لینڈ مافیا سے ملی ہوئی ہے انصاف پراہم کیا جائے ورسہ پولیس کا واقعے سے کوئی تعلق نہیں فائرنگ زمین کے تنازع پر ہوئی بزشتہ روز مشرقی بائی پاس میں زمین کے تنازع میں تصادم پر چار افراد گرفتار ایف آئی آر درش کر دی گئی ایسے جو خالق شہید کے مطابق واقعے کے اطلاع پندرہ پولیس کنٹرول سے ملی میں نفری کے ہمراہ پہنچ گیا تھا موقع پر چھپے تو نامعلوم افراد نے دوبارہ فائرنگ کر دی کونسٹیبل سلطان جائے تاناتی سیٹلائٹ ٹاؤن سے گزشتہ روز غیر حاضر تھا مقتول برات خالق مخالف گروپ میں شامل کونسٹیبل سلطان کی فائرنگ سے جامحق ہوا ہے پولیس نے موقع سے برات خان پر فائرنگ کرنے والے چار افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس معاملے کی مکمل انکوائری کر رہی ہے کوئٹا سے آپ کو اپڈیٹ کریں بلوچستان میں اس سال پچیس سو کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر ہوگی وزیرالہ جام کمال خان کا کہنا ہے کہ سڑکوں کی تعمیر صحیح علاقے کے لوگوں کو بھرپور فائدہ ملے گا کمیونکیشن کا بہتر نظام کاروبار کی ترقی اور زمیداروں کی حالت بدلنے میں مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ اپنے صوبے کے حالات کو بدلیں گے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس دی ڈا ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز